بسم اللہ الرحمن الرحیم گوٹ فارمین ٹپس میں خوش آمدید آج کی ویڈیو بہت اہم ہے جی گرمیوں کا موسم ہے موسم بہت شدید ہو چکا ہے اور جانوروں کو سنبھالنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے جانور موں کھول کے سانس لیتے ہیں اور خطرہ ہی رہتا ہے کہ کوئی نقصان نہ کر جائیں اور جو گرم بکرے ہیں وہ جانوروں کو دوسروں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ گرم بکروں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور جانوروں کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے بڑا آسان سا طریقہ ہے جی پہلے نمبر پہ تو احتیاط کریں آپ سامن اور بھادوں یہ جولائی اور اگست کا مہینہ اور دسمبر اور جنوری پو مارک کا مہینہ یہ دو مہینے جو ہیں یہ آپ نے بچے نہیں لینے کوشش کرنی ایک راسی ساتھ سے کروائیں جانور کو بچے جو ہیں نا آپ کے ان دون چاروں مہینوں میں نہ آئیں تو آپ کے بچے جو ہیں اس میں مورٹیلٹی ریٹ یعنی مرنے کی ریشو اس میں کم ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کا جانور موں کھول کے سانس لیتا ہے یا بکرہ بہت زیادہ اس کو آسان نہیں سے آپ ٹھنڈا کر سکتے ہیں اس کو آسان نہیں سے ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کہا ہے کہ تارہ میرہ کا بیج لے لینا ہے آپ نے اور سرسوں کا بیج لے لینا ہے اور یہ جانور کے وزن کے حساب سے ایک گرام یعنی اگر جانور پانی مرا کے گولی بنا کے گولی ٹائپ بنا کے تو آپ نے بکرے کو دے دینا ہے یہ روزانہ دینا ہے آپ نے جب آپ لگاتار دیں گے تو آپ کا جانور جو ہے پہلے پانچ سات دن میں آپ کو بتا دے گا کہ وہ بہت زیادہ فرق پڑ گیا لیکن اگر آپ ایک مہینہ دے لیتے ہیں تو جانور کے سارے پیٹ کے کیڑے جانور کے جو جسم کے بیرونی کیڑے اور زیر جلد کیڑے یہ سارے بھی سے ختم ہو جائیں گے میں نے دو چیزیں بتائی ہیں تارامیڑا کا بیج اور سرسوں کا بیج یہ دونوں چیزیں آپ نے لے لینا ہی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے کوشش کریں کونڈی میں پیسیں کونڈی میں کوٹ لیں یہ گرائنڈر سے پریز کریں اس میں بریق کر کے آپ نے اس میں ہلکا سا پانی مکس کرنا ہے اور مکس کر کے آپ نے جانور کو فی کلو کے حساب سے ایک گرام دینا آپ نے یعنی اگر آپ کا جانور تیس کلو کا ہے تو آپ نے تیس گرام اسے دینا ہے تو اس سے آپ کا جانور جو ہے وہ فوراں تھنڈا ہو جائے گا چار پانچ دن کی خوراک دینے کے بعد تھنڈا ہو جائے گا اور اس کے بعد مو کھول کے سانس نہیں لے گا اور بالکل گرمیوں میں فٹ رہے گا امید ہے جی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو کارنی لائک کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے آپ کو یہ بھی بات بہت شکریہ اللہ حافظ